خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں خان صاحب بھی بار آنے کی طرف آ رہے ہیں جیناب اچھا یعنی کہ کچھ نہ کچھ جو بشرا بیگم یہ دوسرا جو کارڈ ہے دی ورڈ کا کارڈ یہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نوازشی صاحب جو ہے انرجی پوزیٹیو رکھتے ہیں فیوچر کا کیا نظر آ رہا ہے تین آپشن تھی جب میں ہمیشہ کہتا تھا یاد ہوگا آپ کو دو کے اوپر کام ہو چکے بس ایک رہ گی یہ بات یعنی کہ آپ خود باہر چلے جائیں پارٹی اس کی کمپین ادھر سے ادھر سے جیسے مردی اپنا کوئی بنا کے وہاں سے چلائیں اسلام علیکم بیور کرنڈ آنے کے ساتھ میں آپ کا حوث امد نواز ناظرین میرے ساتھ جو مہمان شکفیت موجود ہیں معروف پامیس ہیں سٹارڈی سینٹر اکار ریڈر ہیں دو جی دو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ان کے ساتھ ہماری پہلے بھی گفت کو سنی ہوگی جو بھی گفت کو انہوں نے کی وہ ہمیشہ سچ کے اوپر مپنی ثابت ہوئی جو بھی انہوں نے پردکشن کی وہ پردکشن سچ ثابت ہوئی تو آج پھر ان کے ساتھ گفت کو کرتے ہیں جو پچھلا ریکارڈ ہم نے پروگرام کیا تھا پاک سلیا محج کے حوارے سے کیا تھا تو وہ پاکستان کے حوارے سے جو انہوں نے پردکشن کی تھی کہ پاکستان مشکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور جیت کے جو چانسز ہیں وہ سلیا کے زیادہ ہیں تو پھر وہ ہی ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا تو آج پھر گفت کو کرتے ہیں دو صاحب کے ساتھ دو صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا پاکستان کی سیاست تبدیل ہونے جاری ہے نوازشری بطن واپس آ چکے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کپتان کی طرح جل کی سلام کو پیچھے جائیں گے یا اسی طرح ازاد فضاؤں میں گونیں گے بہت شکریہ آپ نے بلایا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم بات کرتے تھے کہ نوازشری صاحب جو باہر تھے اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نوازشری واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تب ہماری پریڈکشن ہوتی رہی تھی کہ نوازشری صاحب واپس آ رہے ہیں اور وہ واپس آ گئے اور یہ اس وقت کی بھی بات ہے جب ہم کہتے رہتے تھے کہ خان صاحب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جائیں گے اور کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنا بڑا سیاسی ٹائکون بننے والا عمران خان کیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی جا سکتا ہے اور اللہ نے اس بات کو بھی سچ ثابت کیا ہے ابھی جو بھی پریڈکشن ہوتی ہیں یہ ظاہری بات ہے ہماری انرچی اس کے اوپر چیک کرتے ہیں ہم آسٹالوجی کے روح سے کرتے ہیں اور کرنے والی ذات بلا شبہ اللہ تعالی کی ہے تو میں جو ہے نواز شریف صاحب کی کرنٹ انرجی نواز شریف صاحب کی آنے والی انرجی اس کو میں دیکھوں گا پھر ہم اس کے اوپر پریڈکشن کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی موجودہ انرجی کیسی نظر آتی ہے تو کارڈز میرے پاس ہیں ٹیرو کارڈز سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ اسٹالوجی کو بھی جو ہے ساتھ ملاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے تو دیکھتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی پاکستان میں نواز شیف صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے دیکھو نواز شیف صاحب پاکستان میں ڈیل کے تحت آئے ہیں یہ جو کارڈ ہے یہ بغیر ڈیل والا نہیں ہے ٹھیک ہے اور پراپر ہر چیز تیش ہدا ہے یہ دوسرا جو کارڈ ہے دی ورڈ کا کارڈ یہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہیں فیصلے ہو چکے ہیں کہ نواز شیف صاحب نے کیا کیا کرنا ہے اور یہ رابطے کافی زیادہ تھے کمیونکیشن بہت زیادہ تھی اور سلسلے بہت زیادہ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شیف صاحب جو ہے ابھی کی انرجی پوزیٹیو رکھتے ہیں موجودہ انرجی پوزیٹیو ہے اداروں کو خبر ہو گئی ہے کہ نواز شیف کو جو ہے وہ ابھی ہاتھ ڈالنا یا نہیں ڈالنا وہ تو بعد کا مطلہ ہے لیکن نواز شیف صاحب جو ہے موجودہ پوزیشن میں سٹرونگ پوزیشن پر ہیں اچھا اور یہ پکے طریقے سے آنا اور بغیر کسی جو ہلو حجت کے جو نواز شیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فیوچر کا کیا نظر آ رہا ہے تو تین کارڈ سے ہم تین مہینوں کا نواز شیف کا جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں فیوچر اور سٹوری کہ نواز شیف صاحب کی آنے والے تین مہینوں کی سٹوری کیا رہے گی آنے والے تین مہینوں میں نواز شیف صاحب کی سٹوری کیا رہے گی آنے والے تین مہینوں میں نواز شیف صاحب کی سٹوری کیا نظر آتی ہے تو نواز شیف صاحب بڑے جذباتی فیصلے کریں گے ورکنگ بڑی سٹرونگ ہوگی میں یہاں پہ پرڈکشن یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ جو تین مہینے یہ نواز شیف صاحب کا ہے ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ نواز شیف صاحب ورکنگ کریں گے بڑا فیصلہ کریں گے اور یہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت جو ہے نواز شیف صاحب کی پوزیشن بہت سٹرونگ نظر آتی ہے اچھا کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران ہان ایکشن سے پہلے کوئی ان کو علیک ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اسی طرح مشکل سے مشکلات اور بڑے ہیں آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں اور مختلف فورم میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ کے وی لاکس بھی ہوتے ہیں پروگرام بھی ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں یہ میں نے پریڈکشن کی ہے نواز شیف کے حوالے سے تو صحافی برادری جو ہے کیا اس نکتہ نظر کے اوپر ان کو نظر آتا ہے کہ جو ہواوں کا رخ جو ہے وہ تو نائنٹی پرسنٹ آپ کی باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ درست ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے جو کارڈز کی نرجی ہے آپ کو بھی داری بات ہے میرے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کافی ورثہ ہو چکا ہے اور آپ اس چیز کے اوپر جو ہے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ہر بندے کے پاس اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے اچھے اچھے انٹرویو کرنا کیونکہ میں نے یہاں پہ جو انرجی لی ہے میں کوئی سیاسی تفسرے یا وہ سیاسی لوگوں کے جو بیٹھ کے اچھے اچھے بڑے بڑے وی لوگ کر کے ملین میں ویو لے کر جاتے ہیں میں وہ ایک دن ایک کی طرف ہوتے ہیں اور دوسری طرف دوسری کی طرف ہوتے ہیں اور دونوں آرڈینس کو لے کے اپنے صرف پیسے کو مانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں وگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ میرٹ پہ بات کرتے ہیں تو آپ کا کیونکہ مجھے مجبوراً یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو مجھے انرجی نواز شریف کی بڑی پوزیٹیو نظر آئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی ڈیل میں تو ایگری کرتا ہوں اس سے تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو انرجی نظر آ رہی ہے یہاں نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے بڑی پوزیٹیو ڈیل ہے اور اس ڈیل کے تحت نواز شریف آئے ہیں اور بڑے فیصلے ہیں اور ان کے اوپر کام ہوگا اور یہ کام جو ہے آگے یہ تین مہینوں کی انرجی میں تو نواز شریف کے ساتھ پوری سپورٹ ہیں اور بڑی زبردست قسم کی سپورٹ خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے اسی طرح سختیاں اور بڑھیں گی یا کئی کام ہوتی نظر آتی ہیں دیکھتے ہیں جی موجودہ خان صاحب کی عمران خان صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے جیسے یہ اپنے نواز شریف کی تین مہینوں کی بتائی ہے اگرے تین مہینوں کی اسی طرح عمران ہاں کی بھی کارڈ کے مدد سے ہمیں بتائیں تو موجودہ پوزیشن میں عمران خان صاحب کی انرجی دیکھتے ہیں موجودہ پوزیشن میں عمران صاحب کی عمران صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے موجودہ پوزیشن میں عمران صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو عمران خان صاحب کی موجودہ پوزیشن میں انرجی خان صاحب بھی باہر آنے کی طرف آ رہے ہیں جیناب اچھا یعنی کہ کچھ نہ کچھ جو بشرا بیگم ملاقاتیں کر رہی ہیں وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ مصبت رنگ لائیں گی ضرور رنگ لائیں گی دیکھیں جی بڑی سالڈ قسم کی گفتگو ہے بڑی سالڈ قسم کی میٹنگ چلی ہے ٹھیک ہے اور بات بڑی پوزیٹیو ہو چکی ہے خان صاحب کے لیے اچھا اور دو تین آپشن تھی جب میں ہمیشہ کہتا تھا یاد ہوگا آپ کو دو کے اوپر کام ہو چکے بس ایک رہ گی یہ بات وہ جس دن ہو گئی تو خان صاحب باہر بھی آئیں گے اور برکنگ بھی ہوگی برپور مہم بھی چلائیں گے ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے جہاں نکتہ جو اس وقت فرسا ہوا ہے خان صاحب کو کہا جا رہا ہے ٹھیک آپ الیکشن لڑ لیں اچھا الیکشن کی تیاری بھی کر لیں لیکن یہ ہے کہ آپ الیکشن باہر جا کے لڑیں یعنی کہ آپ خود باہر چلے جائیں ایک پارٹی اس کی کمپین ادھر سے وہ ویڈیو سے جیسے مردی اپنا کوئی بنا کے وہاں سے چلائیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تیر میں ایک میان میں دو تلوارے نہیں چل سکتے اچھا یعنی کہ نواز شریف اور مران ہاں دونوں کٹھے یہاں پہ نہیں رہ سکتے تو کارڈ کی انرجی یہی نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کو نکالا جائے گا کوشش یہی ہوگی باہر بھیجنے پہ اور مگر انرجی خان صاحب کی بھی نیگٹیو نظر نہیں آ رہی ہے اچھا اگلا جو سیاسی تحاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کس کے ساتھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران کے ساتھ یا نواز کے ساتھ تو دیکھتے ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کا جھکاؤ کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھکاؤ کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے خبر تو ہیوی ہے ڈیل تو ہیوی ہے اور بڑا سٹریٹ فارورڈ لوجیکلی بات چل رہی ہے نواز شریف کے ساتھ اور کافی چیزوں کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیکن دونوں ایک دوسرے سے گھرائے ہوئے ہیں ڈھرے ہوئے ہیں پریشر میں ہیں اور صورتحال یہاں پہ آکے یہاں پہ لکھ پڑ تو ہو رہی ہے اور فیصلے ہو رہے ہیں کہ کس طرح معاملات کو لے کر جانا ہے اور کیسے تیہ کرنی ہیں باتیں تو نواز شریف صاحب کی تو نرجی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسی نظر رہی ہے اچھا اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن بھی کچھ تھوڑا سا سیاست کے اندر گرمی لائیں گے یا بات اسی طرح بیانبادی سے کام لیں گے مولانا فضل الرحمن کا کردار کیا ہوگا سیاست میں یہ بھی ہم دیکھ رہتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا سیاست میں کیا کردار نظر آتا ہے مولانا فضل الرحمن کا سیاست میں کیا کردار نظر آتا ہے مولانا فضل الرحمن اس وقت جو ہے موجودہ پوزیشن میں پریشر میں ہیں لیکن اتنی اب اہمیت نہیں رہ گی مولانا فضل الرحمن کی یعنی کہ اب وہ گبارت سے ہوا ایسا ایسا نکلنی شروع ہوگی اپنی حد تک تو وہ بندہ بڑے پرسکون طریقے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ تصویر کا روخ کیا ہوگا لیکن یہ بندہ جو ہے نا بڑی سیاسی عقل سمجھ اور سوج بوجھ رکھتا ہے یہ آگے جا کے ان دونوں کو قابو کرے گا لیکن وہ والا پریشر نہیں ہوگا مولانا کا جس طرح کا پہلا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر موسیقی